اس کا پیچھے ہوتی ہے آپ تشریف لائے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ ڈان نیوز کے رپورٹ کے مطابق سولہ سو ورداتیں ہوئی ہیں کوئٹا میں ہمارے خلاف آج تک میں تو احران ہوں کہ آپ آپ کے پاس کہنے کو کیا ہے پرائیم منسٹر صاحب آئے وفاقی وزیر داخلہ صاحب آئے چار فیڈرل منسٹر یہاں آئے انہوں نے یقین دیانیاں کی آرمی چیف صاحب کو ہم نے یہاں بلایا وہ آئے انہوں نے یقین دیانی کی ہم اب کس کی بات پر یقین کریں چلے آپ بتائیں ہے آپ کے پاس ایک کا کوئی جواز ہمارے پاس کا جواز یہ ہے دیکھیں جب سے یہ حکومت آئے ایسے ایسے مسئلے تھے جو دس دس سال سے پڑھے ہوئے تھے جس طرح بلوچ لوائکین کا مسئلہ تھا اس میں جو ہے مسنگ پرسنس کا اس کا جو ہے تقریباً پچاس فیصد سے زیادہ مسئلہ حل ہو چکا ہے جو ارمان لونی کا قتل تھا آپ سب کو سب معلوم ہے کہ بلوچ مسنگ پرسن کون کر رہا ہے کون مسنگ کر رہا ہے کون لے جا رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے یہ جو نام نہات دیشتگردی ہے یہ جو وار پالیٹکس شروع کی گئی ہے یہ قرآن شریف ابھی لاتا ہوں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے دیکھیں دنیا کی آٹویں بڑی پہوچ اور ایٹمی طاقت ہم کیسے مانیں کہ ہر دس قدم پر آپ کے وار ڈریس پہنے جنگی لباس میں مسئلہ کھڑا ہے اور نامعلوم بیس سال تک نامعلوم کی حکومت رہی ہے جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں تو ریاست کہا ہے ہے اس کا کسی کے پر جواب واقعی ریاست سکھمزوری ہے آخر آپ بلوچ ہیں آپ بلوچ ہیں بلوچی عزت بلوچی اور بلوچی ضمیر کا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بات یہ ہے آٹھ سو سے تاہے تو پولیس والے مارے گئے ہیں یہ پولیس والوں کو کس نے مارے ہیں آج تک آپ نے کسی پولیس والے کا ایک قاتل پکڑا ہے نہیں آپ چار یہ چار بجے ان کو دفن کر دیں گے دو دو لاکھ روپے دے دیں گے کہ اللہ ان کو بخشے یہ جو روایتی باتیں ہیں یہ ہم نے بہت سنی ہے یہ سب کچھ اس وقت بند ہوگا جب مقتدر قوتیں چاہیں گی یہ وار پالیٹکس ہے ہمیں قربانی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے یہ بالکل آپ واضح طور پر آپ کو کہتا ہوں اور میں نے آرمی چیف کو بھی یہ بات کہی ہے وہ قدوس میں جو موجود ہیں آپ اسے پوچھ لیں میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارا قتلیام نہ اسلام کا جگڑا ہے نہ فرقواریت ہے یہ آپ کرا رہے ہیں وہ آپ کے وزیر داخلہ جو تھے کیا نام تھے بکٹی صاحب سرپراج بکٹی وہ بھی تشریف فرماتے ہیں ان کے سامنے میں نے آرمی چیف کو کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں آپ ان سے پوچھ لیں اگر وہ یہ نہیں مانیں گے تو پھر آپ سمجھے میں جھوٹ بول رہا ہوں بات یہ ہے کہ ہمیں تحفظ کون دے گا صوبائی حکومت کی تو کوئی احسیت ہی نہیں ہے یار اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کون جو صوبائی حکومت آپ تو خود برا نہ لگے آپ کو آپ تو نامعلوم کے پر بھی لگے روزانہ ہم لوگ قتل ہو رہے ہیں برا لگے چلے گا نہیں نہیں ہمارا یہ ہے آپ لوگ ساتھ ہم آئے ہیں ایز حکومت کی طرف سے ہم جتنا بھی حکومت آپ گرنٹی دے سکتے ہیں کیا اندہ نہیں ہوگا آپ گرنٹی دے سکتے ہیں ابھی ہم پارغ ہوتے ہیں ابھی ہم چلے گا ہمارا جو گرنٹی جو آپ کو کہیں گے وہ ہم قدم اٹھائیں گے ہم نے اپنے اٹھانا ہے ہم نے کیا قدم اٹھانا ہے بھائی جان ایک میرے سکتے ہیں قدم ہم اٹھائیں گے آپ ہمیں بتائیں آپ یہ کہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں ہم ذمہ دار ہیں صوبائی حکومت ہمیں گرنٹی دے ہم ابھی چلے جاتے ہیں صوبائی حکومت آپ کو یہ گرنٹی دے سکتا ہے کہ ہم آپ کے جو دشمن ہیں جو ہمارا کوئی دشمن دیں جو میرے اس میں میرا برادری بھی شمد نہیں یہ در شدگردی میں میرے بھی برادری کے شہید ہوئے ہیں مری اس میں پشتون برادری کے بھی تے آپ کے ہزارہ برادری کے بھی تے سب ہے پتہ اس نے انہوں نے جو دشمن گردوں نے کرنا ہے انہوں نے تکر دیا بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انشاءاللہ کچھ باتیں ایسی ہیں ہم اوپن نہیں کر سکتے